موسیقی والصلاة والسلام على عبده وامین بحره وخاتم رسله سیدنا ومولانا بالقاوسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تطہرہم تطہرہم وَفَرْعَهَا فِي السَّمَا تُعْتِئُ قُدَهَا كُلَّ حِنٍ بِعْغْنِ رَبِّهَا وَيَضْرَبُ اللَّهُ الْأَنْفَادَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ضرور بھی محمد علیہ وسلم شجر طیبہ کے علمان سے اور اس موضوع کے تحت یہ آج ہماری دوسری مجلس ہے آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور آپ کی توجہات اس طرف ممزول ہیں ایزانِ گرامی دیکھئے کوئی بھی چیز ہو جس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہو اعتقادات سے ہو اور ان چیزوں سے ہو کہ جس کی جانب قرآن نے اشارہ فرمایا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو تشریح تفسیر آنمہ معصومین سے لینی پڑے گی اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ کہاں پر ہم صرف اور صرف اپنی عقل کے بلبوتے پر بات کر سکتے ہیں اور کس مقام پر ہمیں اپنی عقل کو اٹھا کر طاقچے میں رکھ دینا پڑے گا اور جو تعبدن اور آئمہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اس کو انجام دینا پڑے گا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے دوسری ایک اور چیز ہے وہ یہ میں اب تھوڑی سی تمہید مزید بات کو پھیلارا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں آپ میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ جو میری بات ہے یہ بچے اور بچیاں اگر ہیں موجود تو بچیاں ہماری سن نہیں ہیں تو ان کی سمجھنے بہت اچھی طرح سے آئے ہیں دیکھئے ایک تھیوری ہے ایولیوشن کی لامار پر چاس ڈاروین نے پیش کی ان کے بقول کے ہم بندر سے نکلیں بن کر آئیں ابھی ان کے بقول ہے قرآن کیا کہتا ہے توحی سے کہاں ٹکراتی ہے یہ تھیوری صحیح ہے نہیں ہے سائنٹس کیا کہتے ہیں سائنٹس کا اس پر اتفاق ہے کہ نہیں ہے یا ان میں بھی اختلاف ہے اور جو لوگ بہت ڈاروین نے کہا ہے ڈاروین نے کہا ہے اور یہ بات واضح ہو چکی ہے وہ اپنی کم علمی کا ثبوت دیتے ہیں یہ کہہ کر یہ ایک الگ بات ہے سائنٹسٹ اور سائنٹسان حضرات کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس تھیوری کو نہیں مانتی وہ سب مجھے گفتگو نہیں کرنی اس تھیوری آف ایولیوشن تو اپنے ذہن میں رکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بہت سنجیدگی کے ساتھ کہ ہم اپنے عقائد کی ایولیوشن کے کس سٹیج پر ہیں کہیں ہم ایولیوشن کے پروسس میں تو نہیں آگئے ہیں ڈاروین نے کہا تھا کہ ہم اس مخلوق سے نکل کر ہم نے انسانیت کا سفر کیا ہے کہیں ہم چودہ سو برس پہلے انسانیت کے سفر سے ریورس پروسس کے ذریعے اس مخلوق میں تبدیل تو نہیں ہونے جا رہے جو ڈاروین کے بقول ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا عقائد ہمارے کہاں جا رہے ہیں ہم گفتگو کیا کر رہے ہیں پچاس ساٹھ سال بعد ایسا تو نہیں ہوگا اللہ نہ کرے کہ ہمارے بزرگ اب ہم میں سے کون اس وقت زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے لیکن ہمارے جو بچے بیٹھے میں یقینا انشاءاللہ خدا ان کو طول عمر دے یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے بچپن میں جب پندرہ برس کے تھے نا جب مجلس ہوتی تھی تو صرف پنجتن کا ذکر ہوتا تھا اہلِ بیت کا پتہ ہے تمہیں اچھا اور جب نوحہ پڑھا جاتا تھا نا تو مولا حسین کے مسائب پڑھے جاتے تھے اچھا تو یہ ہوا کیا بیٹا یہ ہوا یہ کہ ایولیوشن ہمارے عقائد میں بھی آ گیا ہم دور ہوتے گئے دور ہوتے گئے دور ہوتے گئے وہاں پر جو ڈاروین نے تھیوری دی تھی وہ اس پیشی پہ تھی کہ صاحب دو آپشن ہوتے ہیں تو بیٹر آپشن گو جائے اب یہ بڑی ہے میرا تو شعبہ نہیں ہے یہ سب ڈاروین کی تھیوری اللہ مارک جو میں نے جستہ گریختہ ادار ادار سے مطالعہ کیا ہے کوئی بچہ بائیلوجی پڑھا ہے کسی نے جینیٹیکل انجینئرگی میں کچھ کیا ہے اس کے ساتھ بیٹھ گیا پوچھ لیا اس سے کچھ سیکھ لیا اس نے کچھ سکھا دیا تو وہ ہے لیکن بڑا تفصیلی موضوع ہے آئمہ علیہ السلام نے عقائد کو تشبیح دی ہے کن چیزوں سے اور آئمہ علیہ السلام نے کھانے پینے کی چیزوں کو تشبیح دی ہے علم سے تو یہ معمودی بات نہیں ہے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ہماری ایک بڑی عجیب سی عادت ہے مذہکہ خیص سی کہ گھر میں ہمارے مفت میں بالکل حکمتِ امامِ سجاد موجود ہے ایک دفعہ ٹھونک مار کے گرد ہٹاؤ اس کو میاں جا کر ڈسٹنگ کرو اس کتاب کی مظلوم کتاب کی صحیفہ سجادیہ کی ذرا مولا حسین کی مولانا امام حسین ایسا یہ وہ کیا سوال ایٹسٹرا ایٹسٹرا یہ ہے وہ ہے کیا ہے امام حسین کی زیارتِ عربین آشورہ عرفہ نیمہ شابان اس کا مطالعہ کر لو بھائی کربلا قابل تجزی اور تحلیل ہے کہ نہیں ہے کربلا انیلیسس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کو حق اس نے دیا ہے مجھ کو یہ باتیں کرنے کا جو بہت بھی کرنی ہوگی شجرِ طیبہ کے سائے میں آ کر کرنی ہے کلمہ طیبہ کے سائے میں آ کر کرنی ہے یہ ہم اتنا دور کیوں ہو گئے ہیں اور کربلا کے واقعے کی تجزیہ و تحلیل ہے کہ نہیں ہے مولانا یہ جو آپ بات کہتے ہیں کربلا کے بارے میں اس کی دلیل کیا ہے کہاں سے ہے کیا ہے یہ غلط ہے صحیح ہے ہمیں پسند نہیں ہے اچھی ہے تو دیکھئے کربلا کا کی جو تجزیہ اور تحلیل آپ کے ذہنوں میں ہے اس کا روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت واضح بات کر رہا ہوں میں یہ کوئی اس میں کوئی لگی لپٹی میں کوئی رکھنا نہیں چاہتا واضح بات کر رہا ہوں سن لیجئے کہ جو کربلا کی واقعے کی شہدت ہے جو عام افراد کے ذہن میں ہے اس کا روایات سے کوئی تعلق ہے نہیں اور جو روایات میں ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ خضر اور موسیٰ کا واقعہ سورہ قحب میں تو پڑھ کر کہتے ہیں واہ آپ جناب ابراہیم کے زب کا واقعہ اسماعیم کو جب لے کے گئے تو پڑھ کر کہتے ہیں واہ لیکن جب وہی مشیت الہی حسین ابن علی کے واقعے تک آتی ہے تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کو امریکہ کی وار اف انڈیپنڈنس سیون وار سے اس کا مقاہسہ کریں سیکنڈ ورل وار فرس ورل وار نہ جانے کسی سیاسی لیڈر ادھر ایک عجیب ٹام اپ ٹوئی کیا مطلب ہے بھئی غیبت نومانی کی جا کر وہ روایت پڑو جہاں پر حدیث وسیعت کی بات ہوئی ہے کتاب الحجت کی حدیث وسیعت کی بات کرو انتہا کے حرمت کی بات کرو جب جبرائیل اور میکائیل نازل ہوئے تھے رسول خدا کی آخری سانسے تھی ان دو روایتوں کے بارے میں بھر ایک حق ہے جس طرح سے کربلا کے بارے میں بات کرے بلکل کرے میرے پاس باتیں سوال کرنے کے لیے تو مجھ سے یہ مت کہا انہوں نے اور انہوں نے اور ہمار شما کی باتیں بیان کرنے کے یہ نہیں بیٹا مجھ سے آپ کہ یہ مولانا کتاب حدیث اصول کافی میں ہے ہماری محتبر کتابوں میں زیارات میں آیا ہے قرآن میں اس کا ثبوت دیجئے میں یہ باتیں کر سکتا ہوں یہ صبح کے اخبار اور شام کے اخبار کی باتیں لپیٹ کر رکھی اپنی جیب میں اچھا یہ انسان جو قرآن کی آیت پڑھتا ہے نارے نمرود نمرود نے جو آگ جلائی تھی اس کی گفتگو سنتا ہے کہ آگ تھی اور کیا تھا یہ تو بتاؤ اے آگ سلامتی کا باعث بن جاؤ بردن تھنڈی ہو جائے ابراہیم پر یہ خدا نے کون سی فائر بریگیٹ بھیجی تھی کون سی فائر بریگیٹ بھیجی تھی خدا نے مہنو خدا کا ارادہ تھا تم کو کیسے پتہ لگا خدا قرآن میں آیا ہے نا اچھا یہ آگیا قرآن میں سامنج میں آگیا جی تو قرآن نے یہ کب کہا ہے کہ صرف میں کافی ہوں کہاں کہا ہے قرآن نے اگر کافی ہے تو تمہارے لئے نہیں ہے رسول خدا سلسلہ چلتا ہے اور حضرت حجت پہ آگے کہانی لپڑ جاتی ہے قرآن آپ کیوں میرے لئے ایک اور چیز ہے قرآن کے ساتھ بھی ایک چیز ہے وہ ہے ہمارا رسول جو یہ دے اس کو لے لو جس سے یہ روک دے اس سے رک جاؤ پہ پہ دکھا قرآن جب بھیج دیا تو رسول کیوں بھئی اس کا ارادہ ہے اس کی مشیعت ہے تمہیں دخل در معقولات کرنے کا حق نہیں ہے تو عادت ڈالیئے اپنے ذہنوں کو عادت دیجئے کہ گاڑھی باتیں سن سکیں عادت ڈالیئے کہ روایات کے مطابق چیزوں کو سن سکیں آپ کو جب کپڑا لینے جاتے ہیں تو مومنین کو ہر انسان کو بڑی تمیز ہے یہ تھوڑا سا سموت ہے اس کی شائننگ اچھی ہے اس کے روئے تو نہیں نکلیں گے یہ سٹریچبل ہے کے نہیں لیکن کربلا کے محرم گیا بات ختم ہو گئی زہمت نہیں کرتے کہ زیارتوں کو کھول کر پڑھیں مولا حسین کی کم اس وقت میرے ذہن میں آٹھ سے دس زیارت ہیں جو مفاتی میں حسین ابن علی کی شخصیت کو ان زیارتوں میں جا کر ڈھونڈو نا وہ ٹاک شو یہ ٹاک شو ایک جنجنا ہاتھ میں بٹن دبا جا رہے اس کو کیا سلسلہ ہے پوچھو رسول اللہ سے اپنے فرزند کے بارے میں کیا فرمایا پوچھو جا کر حدیث غدیر سے پوچھو جا کر آیا مباہلہ سے پوچھو جا کر آیا تطہیر سے طیب و طاہر غیبت شرخت اس مصول کافی جا کر یہ روایت دیکھئے کہ سید شہدہ کا واقع کربلا کس مشیعت کے تحت واقع ہوا مولانا امام حسین آ جاتے تو سماج میں انصاف آ جاتا امامت کا اولین اور بنیادی ترین فریضہ سوشل جسٹس کا قیام ہے کوئی شک نہیں اس میں دلیل اس کی مجھے چھوڑو کسی اور کو لے کر آو یہ مولا کہنا جو فرما رہے مجھے چھوڑو کسی اور کو بٹھاؤ یہاں پر اس وجہ سے نہیں کہ میں الیجیبن نہیں مجھ میں صلاحیت نہیں مجھ میں صلاحیت تو تمہاری سوچ سے بہت آگے کی ہے تم میں صلاحیت نہیں میری امامت کو برداش کرنی ہمیں کچھ ایسے حالات کا سامنا ہوگا کہ جس کے رنگ نتنائے ہوں گے جس کے چہرے مختلف ہوں گے نہ تمہارے دل ٹھہر پائیں گے نہ تمہاری اقل برداش کر پائیں گی کس چیز کی بات کر رہے ہیں مولا کائنات سب سے پہلے جو آ کر کہ ہم اگر ایک ذمی عورت کافرہ خاتون جا رہی تھی اکیلے کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر اس کا پازیب خلخال جو پیروں میں باندھا جاتا ہے عورتیں زینہ تو سنگھار کے لیے وہ آ کر اس نے کھیش لیا کافر عورت ہے سوشل جسٹس سوشل جسٹس امامت کی تجلیوں میں سے ایک تجلی ہے تمہاری کائنات نے خط کیا لکھا کہا اگر مسلمان شخص اس واقعے کو سن کر کہ میری سلطنت میں میرے اس قلم رو کی خاک پر زمین پر ایک کافر خاتون کے پیر سے پازیب چھینی گئی ہے اگر کوئی مسلمان سنے اور اس کی حرکت قلب بن ہو جائے اسے موت آ جائے تو غلط نہیں ہوگا صحیح مر آئے کافر عورت کی پاؤں سے پازیب کھیچی گئی ایک عیسائی کو دیکھا بڑے کو بھیک مانگ رہا کہ یہ کیا ہے محضہ کیسے سلسل آئیے یہ کوفے میں بھیک کیسے مانگ رہا مولا چھوڑی رجل نصران ایک عیسائی ہے کہا یہ کیا جب جوان تھا استعمل تمو تو ہماری بات ہو رہی تھی ایوالیوشن کے بارے میں ہم ایوالیوشن جب کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے آپ دیکھئے اب وہ سائنسی استلاحات سے بچتے ہوئے ایک بچے بھی جانتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا کوئی مجھے بیالوجی اور وائرس اور پتہ نہیں کس کس چیز کوئی معلومات نہیں ہے بچوں کو پتہ ہے بچوں سے سنا ایسی کا کہ جب آپ پودے پر گندم کے پودے پر گندم کی کوپل پر زہر چھڑکتے ہیں کیڑوں سے بچانے کے لئے گائے بھیس بیل بکری جا کر اس کو کھاتی ہے وہ پیسٹی سائیڈ اس کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو لفظ استعمال کرتے ہیں بچوں نے بتا جمع ہو جاتا اس کے جسم میں اور وہ فیٹی ایسیڈ بنتے ہیں اور کیا کیا کیمیکل اور کیمیای عمل ہوتا ہے اور پھر اس بکرے کو بکری کو گائے کو بھیس کو بیل کو آپ کھاتے ہیں وہ منتقل ہوتا ہے ہمارے اندر جب منتقل ہوتا ہے ہمارے اندر تو ہمارے نہ جانے ڈی این اے پر بلڈ گروپ پر ہڈیوں پر کن کن چیزوں پر اثر ڈالتا ہے اثر ہوتا کیا ہے نت نہیں بیماریاں انسان دیکھتا ہے جو پہلے نہیں تھی یہ کس وجہ سے ہوا کہ جو اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے گندم کو خلق کیا تھا میویے اور آپ کی حرکتوں کی وجہ سے کیڑے پیدا ہوئے آپ نے زہریلا ماددہ چھڑکا ٹاکسنس اس کے جسم میں زہریل ماددے داخل کر دیا جو بیماریوں کی صورت میں نظر آیا اور اس کے بعد انسانی نسل میں عجیب تبدیلیاں آئیں بائی برت عجیب بیماریاں لے کر پیدا ہوا کوئی عضو ناقص ہے کوئی عضو زائد ہے ایک عجیب سلسلہ تو اب یہاں پر آ کر اگر امام مشتبہ کہیں کہ عجب تولیمہ یفکر فی معکولہ فیجن لیمہ عجیب زملہ ہے بتمہ مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر تو تفکر اور تدبر کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو کہ جو اس کے پیٹ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے اس کے میدے کو درد میں مقتلہ کر سکتی ہے لیکن جو سوچ اور جو علم لیتا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا کہ کہاں سے لے رہا ہے جب یہ علم اس کے سینے میں جاتا ہے تو سوائے شک کہ کوئی اور چیز پیدا نہیں کرتا یعنی کیا مطلب یعنی مطلب یہ ہے کہ توجہ کیجئے مولا حسین سے دعا مانگیے ہر نماز کے بعد دعا مانگیے کہ مولا ہمیں نہیں پتا ہم عقائد اور معارف اور تعلیمات اہل بیت کے سلسلے میں ایولیوشن کی کس اسٹیج پر ہیں ہم ڈیکلائن کر رہے ہیں ہم ڈیسینڈ کر رہے ہیں ہم نیچے کی طرف گر رہے ہیں انہتاعت کا شکار ہو رہے ہیں بقول ڈاروین کے بندر سے انسان بنے تھے مولا ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں انسان سے جو بکرا اور بکری اور گائے اور بیل اور بھینس جس گندم کی کوپل کو کھایا اس کے جسم میں وہ ٹاکسنز اور زہریلا مادہ گیا وہاں سے انسان میں منتقل ہوا ہم وہ علم تو نہیں دے رہے علم کے نام پر جو علم نہیں ہے بلکہ جہل ہے ہم میں اتنی طاقت ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور اگر ہے تو استعمال کیوں نہیں کر رہے اور اگر نہیں ہے تو اس طاقت کو لیا کہاں سے جائے جوتا پہنتے ہو میاں جا کر خریدتے ہو دس پندرہ قدم چلتے ہو آئینے میں دیکھتے ہو دوست کو لے کے جاتے ہو بتانا سائٹ پوز رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ فرنٹ پورشن پیچھے سے دیکھو چل رہا ہے نکل تو نہیں رہا کارٹ تو نہیں رہا یہ کتنے کا جوتا ہے دو ہزار تین ہزار چہزار پانچ ہزار دس ہزار دو سال تین سال بس ضائع ہو جائے گا یہ جو قیامت میں جا کر جواب دینا ہوگا ہم خالدون ہم فیہ خالدون کے مرحلے پر تو پروردگار نے آپ کو اور مجھ کو اس طرح سے نہیں چھوڑا دین کو سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا اپنی اقل کو اقل تک رکھئے اپنی اقل کو آنکھوں کی مدد سے استعمال مت کیجئے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی علم کو کہاں سے لے رہے ہیں کھول کر عادت ڈالیے مفاتی کھولیے حکمت امام سجاد کے ساتھ متصل ہوئیے ابو ذر کو نصیت کیا تھی آپ کہیں گے یہ موضوع سے بھار چلے گے مودانہ بلکل موضوع پر ہوں شجرِ طیبہ کلمہِ طیبہ شجرِ طیبہ کی پہلی چیز کیا ہے حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں مولا کائنات کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے مولا کائنات کی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے رسول خدا نے مجھے علم کے ہزار دروازے عطا کیے ہر دروازے میں سے ہزار دروازے نکلتے تھے علم کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں کیا ہے علم کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث ہے ہمارے پاس یا علی اذا غسلتنی وحنبتنی وکفنتنی اے علی جب تم مجھے کفن دے لو جب تم مجھے ہنود دے لو کافور جو جنت سے آیا تھا مساجد سباہ پر لگا دو تم مجھے ہنود دے دو کفن کر دو غسل اور نماز کے بعد فَأَقْعِدْنِ رسول خدا دنیا سے جا چکے ہیں وسیعت فرما رہے ہیں اپنی زندگی میں علی جب میں مر جاؤں کفن غسل وغیرہ ہنود کے بعد مجھے اٹھا کر بٹھانا فَسْأَلْمَا شَيْتْ اور جو چہنا مجھ سے پوچھنا میں تمہیں جواب دوں گا یہ کس علی سے رسول اللہ فرما رہے ہیں اس علی سے کہ جو آنا مدینہ العلم وعلی ان بابوہا ہے کس علی سے عَلَّمَنِي رسول اللہ عَلْفَ بَابٍ انْفَتَحَ مِنْ كُلِّ بَابٍ عَلْفَ بَابٍ رسول اللہ نے مجھے علم کے ہزار دروازے عطا کیے ہر دروازے میں سے ہزار دروازے کھلتے تھے یہ گنتی میری اور آپ کی ہے حقیقت میری اور آپ کی نہیں ہے تو اب سوال کیجئے کہ مولا کائناس سے اگر خیامت میں ملاقہ تو انشاءاللہ ہم سب کی ہوگی ملاقہ ہم سب کی ہوگی کہ یا علی آپ عَنَا مَدِنَةُ الْعِلْم وعلی ان بابوہا بن چکے تھے رسول اللہ کے پاس جو علم تھا اس کا دروازہ آپ تھے ہزار دروازے سکائے ہر دروازے میں سے ہزار دروازہ جو رسول خدا کے پاس علم آیا تفسیر اور تعویر کا وہ آپ کو دے دیا غارِ حرہ میں آپ بچپن سے گئے قرآن نازل ہوا آپ کے سامنے ہیں یا علی یہ علم کی حقیقت تو بتائیے اب رہ کیا گیا تھا جو آپ نے رسول خدا کو ان کے انتقال کے بعد رسول خدا علی ابن عبی طالب کے سوالات کا جواب دینے کے لیے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آئے کہ علی جو چاہے مجھ سے پوچھے کیونکہ رسول نے فرمایا تھا علی جو چاہو مجھ سے پوچھو تو علی نے نمبر کوفہ پر بیٹھ کر گا تم بھی جو چاہو مجھ سے پوچھو یہ تجلی تھی علم رسول اللہ کی مولا کائنات سے رسول خدا نے یہی تو فرمایا تھا پس علم آشیر جو چاہو دور بھیجے محمد آل محمد جب تک ہمارے ممنین کو صاحبانِ فرشِ عزا کو اسحابِ عزا کو علم کی حقیقت تک پہنچنے کی عادت نہیں ہوگی اس وقت تک بات نہیں بنے گی کبھی کوئی آپ کے ذہن کو اغوا کر کے لے جائے گا پچھتر سال سے اس ملک میں ازاداری ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ سوال حضرت عباس معصوم ہے بی بی زنب معصوم ہے تو یہ مجلسی جو بچپن سے سنتے آئے ہو جا کہاں رہی ہیں کیا مجلسوں کا قصور ہے یا آپ کے ذہن کا قصور ہے ارے بند کرو ایسے مدرسے سنڈے منڈے سکول جس کی یہ آقات دیں کہ بچوں کو یہ بتا سکے کہ جناب زنب مرحیدہ عصمت اقتصابی پر ہیں کیا فائدہ ایسے مجلسوں کا کیا فائدہ ایسے سینہ زنی کا کیا فائدہ ایسے ماتم کا جس بچے کو بیس سال بعد ماتم ڈک مگانے لگے ایمان تو یہ ازاداری جا کہاں پر رہی ہے حقیقتِ علم سے متصل ہونا سیکھو کھولو کتاب مفاتی الجنان کھولو دعا مکاروم الاخلاق امام سجار نے کیا فرمایا رسول اللہ خدا نے شجرِ طیبہ کلمہِ طیبہ کلمہِ طیبہ سے نکلنے والا علم اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے تو حسول خدا نے کیا فرمایا ابو ذر سے ابو ذر سے نصیحتیں دیکھیں یہ وہ اہم تنیم نصیحتیں ہیں جو اہلِ بیت چودہ سو سال میں دے کر گئے ہیں علی بن محزیار کو جو خط لکھا اس میں کیا لکھا امامِ جواد نے جملہ آپ کو مرجع تقلید آپ کا پلاسٹک کی بنیوی تذبیر دیتا ہے نجف سے کربلا کربلا سے سامرہ بار بار نکال کے دیکھتے ہیں جہاز میں ایک نشے سے چور ہوتے ہیں خوشی کے حق ہے مرجع تقلید نے تذبیر دیئے پلاسٹک کی کبھی زحمت کی کہ علی بن محزیار کو امامِ جواد نے خط میں دیا کیا ہے پلاسٹک کی تذبیر بچارہ مرجع تقلید جو احتیاط مستحب احتیاط واجب شک ہے یہ کر لو شاید یہ ہو انشاءاللہ یہ ہے اس کے ہاتھ سے لے کر اتنا خوش ہو جاتے ہیں علی بن محزیار کو جو خط لکھا امامِ جواد نے کبھی وہ پڑھا یونس ابن عبد الرحمان کون ہے کبھی یہ پڑھا فضل ابن شازان کون ہے پڑھا حسین ابن روح کیا تھے کبھی پڑھا دیکھا علی بن محمد سیمری کون تھے محمد ابن عثمان کون تھے پڑھا دیکھا نہیں دیکھا لیکن آپ درویشوں کی صوفیہ اکرام کی سر آنکھوں پر ہمارے باتیں کروا لیجئے وہ بالکل پتہ ہیں امامت سے اس کا تعلق ہے تو سرکار خود کر دے رہا چارے چیز جب اپنے پیر سے اپنے پاؤں پہ ہاتھ سے کلاری مار رہے ہو جب اپنی جڑوں کو خود کٹ رہے ہو تو پھر کہاں سے مالہ من قرار آئے گا خدا فرمارہ اشتصت من فوقل عرض شجرہ خبیصہ کو اکھیڑ لیا گیا ہے زمین سے آپ کو پیدا کیا گیا تھا شجرہ طیبہ کی طرح گڑ کر زمین میں رہو مفاتی کھولو دعائیں کھولو صحیفہ سجادیہ کھولو جو نصیتیں ہیں امام صادق کی نصیت پڑھئے جا کر جناب عبداللہ ابن جندب کو کیا ہے امام باقر علیہ السلام کی نصیت دیکھئے جا کر کہ جابر ابن یزید جوفی کو کیا نصیتیں کیے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھئے جا کر رسول اللہ نے کیا نصیتیں کیے اگر کوئی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے ضروری نہیں ہے بری ہو ہو سکتا ہے آپ کو بخار ہو مو کا مزہ بدل گیا ہو کیا نصیت کی جناب ابو ذر کو رسول خدا نے فرمایا ابو ذر کیا کہنے اس شخص کے ابو ذر کہ جو خدا کی خاطر توازوں رکھے down to earth رہے خدا کی خاطر اس کی ذات میں کوئی کھوٹ نہیں ہے سر جھکا کر اس لیے نہیں چل رہا کہ corruption میں ملوث ہے غلازتوں میں ملوث ہے بدنانیوں میں ملوث ہے یہ سر جھکا کر اس لیے نہیں چل رہا بلکہ اس لیے چل رہا ہے کہ خدا کی حیبت اس پر تاری ہے توحید خدا کو سمجھ چکا ہے خدا کی عظمت کو سمجھ چکا ہے معصومین کی عظمت کو سمجھ چکا ہے توازہ اللہ ہے خدا کی خاطر توازوں کی ہے لیکن اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے وَعَذَلَّ نَفْسَهُمْ فِن غَيْرِ مَسْقَنَتٍ اور یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ مسکین ہے اس وجہ سے نہیں کہ بیچارہ ہے اس وجہ سے نہیں کہ بھکاری ہے گداغر ہے بلکہ مسکنت اس میں کوئی نہیں ہے یہ مسکین نہیں ہے خدا کی خاطر یہ اس مرحلے پر ہے وَأَنفَقَ مَالَهُمْ اور یہ اپنے اس مال کے ذریعے خدا کی رحمہ صدقہ دیتا ہے کہ جس کو اس نے حرام طریقے سے جمع نہیں کیا حلال طریقے سے جمع کیا ہے وَرَحْمَ أَحْلَ الزُّلِّ وَالْمَسْقَنَةٍ اور یہ وہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں نچنے درجے پر بیچارے آ چکے ہیں جن کا معاشرے میں کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کو جب دیکھتا ہے تو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے ان کے ساتھ رحمدلی کا برطاؤ کرتا ہے وَخَالَتَ أَحْلِ الْفِقْحِ وَالْحِكْمَةِ وَخَالَتَ أَحْلَ الْفِقْحِ وَالْحِكْمَةِ اس کی دو خصوصیات ہیں جب یہ نشنے درجے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو نہایت رحمدلی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتا ہے یہ ان میں سے نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں سب سے مہنگے فیز میں رہتا ہوں کولر اکڑا کر اترے یہ جو کولر اکڑا کر اتر رہا ہے تو قیامت میں آنا تو اس کو ہمارے پاس ہی ہے نا اسی قبر میں جائے گا نا جہاں پرابر میں بچارا ہے وہ شخص تھا جو گدہ گرہ بھکاری تھا اندر کی دنیا کو تبدیل کیسے کروگے یہ کولر اکڑا کر نہیں آتا گردن تائم کر نہیں آتا کہ میں فلاں محلے کے فلاں بلوک میں رہتا ہوں اور پھر کہتا ہے خاک پائے اہل بیت اس کے اندر تم تکبر نہیں دیکھوگے جہاں گردن اکڑی ہوئی دیکھو کہ میں اس گاڑی سے اتر رہا ہوں آپ اس گاڑی سے اترنے سمجھ لینا کہ اس کے اوپر اثر ہو نہیں رہا ہے اس کے اندر توازوں نہیں ہیں اور رسول خدا نے جو فرمایا توبہ کیا کہنے اس شخص کے جس میں یہ صفات ہوں فرمایا رحمہ رحمت کے ساتھ دیکھو اہل زلو مسکنت کو وَخَالَتَ أَحْلَ الْفِقْحِ وَالْحِكْمَةِ ان لوگوں کے ساتھ مخالطت کر کے رہو مکسٹ اپ ہو کر رہو ان کے ساتھ نزدیک رہو کن لوگوں کے ساتھ کہ جو دین کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں جو دین کو اس کی باریکیوں کے ساتھ سمجھتے ہیں وَالْحِكْمَتِ جن کا وزڈم اور انٹیلیکٹ شجرِ طیبہ کے ساتھ ہے جو دانائی کی باتیں شجرِ طیبہ سے لیتے ہیں ان کے ساتھ مل کر رہو بولا یا رسول اللہ اب تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا تو کیا کریں عالمِ غیب سے رسولِ خدا کا جواب آئے گا میرے بھائی کی نجل بلاغہ گھر میں نہیں ہے میرا لائقوہ قرآن نہیں ہے میرے بیٹے سیدہ سجاد کی صحیبہ سجادیاں نہیں ہیں دعائے مقارم الاخلاق نہیں ہیں یہ جا کس طرف رہو آڑی ترچی آنگی بانگی باتیں بڑا موٹی موٹی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے مولانا بڑے زبردست درویش صوفی ہیں بڑے عجیب وہ عارف ہیں کہا کہ صبح کی نماز کے بعد ایک پیر اپنا گھٹنے پر رکھنا دونوں ہاں سر پر اور تین ہزار چھار سو چھتیس دفعہ یہ بات کہنا سورج کی طرف کیا بات ہے تم کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تم کو جنب سیدہ کی چوتیس تہتیس تہتیس کی تذبیر سمجھ میں نہیں آتی مسلسل اس کا پھل اس کی خوراک آ رہی ہے میں نے کل بتایا کہ ایک سیکنڈ کو جہاں پر آپ قابل نہیں ہیں ایک سیکنڈ کو دس خرب حصے پر تقسیم کرنے کے اس مختصر ترین جو کاؤنٹیبل نہیں ہے جسے گنا نہیں جا سکتا کسی بھی مشین کے ذریعے اس مرحلے میں بھی خدا اس کے پھل کو دے رہا ہے وہ تو وہاں پر ہے آپ کیسے آئیں گے شجرِ طیبہ کے سائے میں آپ کیسے آئیں گے کلمہِ طیبہ کے سائے میں ذکر کے پوچھے گھومتے ہیں کوئی دعا ہے تو دیں آپ کی اور میری سمجھ میں وہ حدیث نہیں آتی مَنْقَرَا قَبْلَ نَوْمِهِ مُسَبَّحَات رسولِ خدا فرما رہے ہیں جو سونے سے پہلے مُسَبَّحَات کو پڑھے حدیث حشر جمع صف تغابن کو رسولِ خدا مرنے سے پہلے رسولِ خدا اس کو مرنے سے پہلے اس کی موز سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھائیں گے شبِ جمعہ سو دفعہ انہانزلنا پڑھنے کا کیا ثواب ہے روزِ جمعہ اثر کی نماز کے بعد سو دفعہ انہانزلنا پڑھنے کا کیا ثواب ہے دعا سماد کس لیے ہے صدقہ کس لیے ہے خیرات کس لیے ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کس لیے ہے نماز اول وقت کس لیے ہے یہ ہے کس لیے یہ عزاداری کس لیے یہ آنسو بہانہ کس لیے یہ کہنے کر جائے گا اگر اس پر اعتقاد ہے تو پھر چلیے امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف کہ جس میں آپ نے حضرت عبدالعظیم حسنی کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے اب یہاں کی ایک طریقہ ہے ورنہ تو قم میں اور جو ہمارے ہمیں اب ہمارے پاس جیٹے ہیں وہ دس ربیو ثانی ہے بی بی ماسوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب بعض شہادت ہے بعض وفات کہتے ہیں جو بھی ہے بہرحال وہ تو وہ ہے لیکن بہرحال جب مجھے یہ حکم دیا گیا یہاں سے آیا تو یہ ایسی درخواست نہیں تھی جس کو میں یہ کہہ کر ٹال دوں کہ تاریخ کچھ اور ہے اور یہ جسارت ہوتی کم از کم ہمارے لیے کہ اتنا عرصہ اب بہرحال کیا کہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بی بی کی دسترخان پر بیٹھیں اتنی اوقات بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال اس شہر میں رہے کہ جہاں پر روزہ تھا تو یہ درخواست لوٹانا اور اس کو منع کرنا یہ میری حمد نہیں تھی لہٰذا اب یہاں امام رضا تک آگئے امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ لوگ اور ہم لوگ گمراہی سے صرف ایک صورت میں بچ سکتے ہیں صرف ایک صورت میں اس صورت میں کہ جب آئمہ کے نسخے پر عمل کریں وہ کونسا نسخہ ہے وہ نسخہ یہ ہے یا عبدالعظیم اے عبدالعظیم حسن امام رضا کی حدیث ہے شیخ الصدوق میں نقل فرمائیے بلغ اولیاء انی السلام یا ابلغ اولیاء انی میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاؤ وَمُرْهُمْ بِسُقُوتْ وَتَرْكِلْ جِدَال وَخَوْزِهِمْ فِي مَا لَيَانِيهِ دیکھو میرے شیعوں کو سچے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ خاموش رہنے کی عادت ڈالیں ایک دوسرے سے بات بات پر بحث نہ کیا کریں اور اس چیز میں غور و خوز نہ کریں یہ لفظ سمجھ رہے ہیں بچے غور و خوز یعنی اس چیز کے اندر غوتہ لگانا اس میں ڈائیو لگانا اس کے اندر اپنے آپ کو انسرٹ کرنا جانا کس چیز میں جانا لَا يَانِهِمْ جس کا ان کو کوئی قیام نہیں ہے اس بحث میں نہ جائیں تو جو جو ٹاپک جو چیز آپ کو دی جا رہی ہے اس کے اندر آپ کا کام ہے کہ نہیں ہے عزیز جانے کے لئے میں دوبارہ اس دملے کو دھو رہا ہوں جب تک عادت نہیں ہوگی صحیح و سجادیہ کے ساتھ انسیت کی مانوس ہونے کی جب تک عادت نہیں ہوگی رسول خدا نے کیا فرمایا کیا کہنے آج اگر آپ میں سے بھی کوئی اس مرحلے پر آ جاتا ہے رسول خدا نے ابو ذر سے کہا تھا تو بالے من کیا کہنے وحوہ سبحان اللہ کیا آدمی ہے جو یہ کام کرے آج اگر آپ یہ کام کریں گے میں یہ کام کروں گا عالم غیب سے رسول خدا کی آواز آئے گی وحوہ کیا کہنے تمہارے کیا کہنے تمہارے کیا کرو کیا کرو توازو کرو اپنے آپ کو ذلیل سمجھو جو میں نے بتایا ابھی ترجمہ آپ کے سامنے اہل حکمت اور فقہ کے ساتھ بیٹھو اور پھر اہل ظل و مسکنت کے اوپر رحم کرو رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کی علم تک اور ہمیں زہمت کرنی پڑے گی ہمیں کتابوں کو کھولنا پڑے گا ہمیں زیارتوں کو دیکھنا پڑے گا ترجمہ پڑھئے میں ترجمہ پڑھنے کا آئمہ کی طرف سے ترجمہ نہیں آیا ہے آئمہ کی طرف سے عربی آئی ہے لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ زیارت کہنا کیا چاہ رہی ہے تو آپ محتاج ہیں ترجمہ کے کم اس کم ترجمہ پڑھنے کے عادت ڈالیے آج سے نہیں کل سے نہیں ایامِ ازا کے بعد سے ایک سال اگلے سال محرم میں آپ تمام زیارتِ معصومین کی پڑھ چکے ہوں اذنِ دخول سے شروع کیجئے اور آئیے رسولِ خدا کی زیارت جنابِ فاطمہ بن تحسن شہدہِ احد کی زیارت جنابِ سیدہ کی زیارت تمام کے تمام شہدہ کی پھر اس کے بعد مولا کائنات کی کوفے کی تمام زیارتیں پھر اس کے بعد امامِ حسنِ مشتبہ امام حسین کی امامِ سجاد زیارتِ جامعہِ قبیرہ زیارتِ عالی حسین زیارتِ امین اللہ اربعین کی آشور کی عرفے کی نیمہ شابان کی پہلی رجب کی شبِ قدر کی عید الفطر کی بقرعید کی جمعہ کے دن کی جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں مولانا کسی کی یہ تو کتاب ہے اس کتاب میں مفاتی میں کیا ہے حکمتِ اہلِ بیت ہے رسولِ خدا نے کیا کہا وَخَالَتَ اَهْلِ فِقْخِ وَالْحِکْمَةِ اہلِ فِقْخِ وَحِکْمَةِ کے ساتھ مکسٹ اپ ہوں کے رہو مل کر رہو یہ جو آپ روزانہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ سعیف سجادیا کھول کر ترجمہ کے ساتھ دعا پڑھیں گے یہ جو آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ مفاتی پر لگائیں گے یہ آپ حکمتِ آئمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آئمہ کی لسانِ مبارک سے جو جملے نکلے تھے یہ آپ وہاں پر ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں ان چیزوں کا متعلیہ کر رہے ہیں یہ آپ مخالطت خلط ہونا مختلط ہونا مکس ہو جانا مل جانا ہی اپنے پانچ حواسوں کے ذریعے کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق میں آتے ہیں کل میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی لیکن اس شجرِ طیبہ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ شجرِ طیبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے پانچ حواس کہیں پر ختم ہو جائیں تو یہ ان پانچ حواس کو ہٹا کر آپ کے وجود میں ایک نئی سنس کرنے کی طاقت رکھتا ہے شجرِ طیبہ آپ کے اندر ایک چھٹی سنس یہ میں بات سکھ سنس کی نہیں کرتا چھٹیس مولانا نے ثابت کر دیا میرا اس سے کوئی تعلق نہ میرا شعبہ ہے نہ میں ماہر نفسیات ہوں اور نہ میں ادھر جا رہا ہوں اور نہ مجھے کوئی شوق ہے کہ سائنس کے ذریعے معارف اہلہ بیت کو ثابت کروں سائنس میرا شعبہ ہے نہیں سائنس لیب کی بات کرتی ہے فیزکس کی لیب کیمیسٹری کی بائیالوجی کی زالوجی باٹنی وہ سب لیبز لیب کی بات ہم تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو آئمہ نے فرمایا اس کے وہ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے بلکل حق ہیں وہ علوم فیزکس کیمیسٹری باٹنی زالوجی وہ سب بلکل ہونا چاہیے میں ان کا انکار یا تردید یا توہین نہیں کر رہا میں نے کیا کہا جب پانچ سینسز آپ کی کام نہ کریں تو ایک چھٹی سینس پروردگار عالم آپ کو اس شجرِ تیبہ اور کلمہِ تیبہ کے ذریعے عطا کرتا ہے اس کا ثبوت کیا ہے بھئی میں نے کہا یا تو آپ چیز کو چکتے ہیں زبان پہ چکھا یا تو آپ چھوتے ہیں پتیلی گرم ہے کہ ٹھنڈی آپ دیکھتے ہیں کہ دروازے کی اونچائی کتنی ہے میں نکل سکتا ہوں کہ نہیں نکل سکتا آپ سنتے ہیں کہ گھنٹی دروازے پر بجی کے نہیں بجی تو میں دروازہ کھولوں کوئی ہورم پیچھے سے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا یہی ہے نا سونگتے ہیں آپ آپ سب کے سامنے ہے کہ جو چشمے کی مثال تھی کہ چشمے کو آپ جا کر دیکھتے ہیں دل گبھانے والا منظر ہے پانی کو اٹھا کر چلو میں پیتے ہیں بڑا مزیدار پانی ہے پیر آپ نے ڈالے اس پانی میں بڑا لطف آیا آپ نے آواز سنی چشمے کے بہنے کی بڑی بہترین موسیقی آئی تو یہ ایک چشمہ ہے آپ کے پانچ کے پانچ حواس کو کیٹر کر رہا ہے آپ کے پانچ کے پانچ سینسس کو کچھ نہ کچھ دلچسپی کا سامان یہ دے رہا ہے یہ کیا ایک چشمہ لیکن کبھی کبھی پروردگار عالم جب آپ کونٹیکٹ میں آتے ہیں شجرِ طیبہ کے ساتھ تو پروردگار کہتا ہے دیکھو اس شجرِ طیبہ کا تعلق ہم سے ہے ہم تمہارے کسی پانچ احساس میں نہیں آسکتے ہم تمہاری فائف سینسس میں نہیں آسکتے جب ہم فائف سینسس میں نہیں آسکتے تو پھر کیا کرو ایمان کو بڑھاؤ وجودِ خدا کی معرفت کو حاصل کرو اسی طرح سے جب شجر ایک درود بھیجے محمد بہت شکریہ پانی دھائیں پانی دھائیں تو لہٰذا جب تم آؤ تو اب چلیے ذرا دیکھئے امام رضا علیہ السلام کیونکہ خوہرِ محترمہ ہے اور دختِ گرامی ہے حضرتِ باب الحوائد کا ذکر ہے تو میں امام رضا سے شروع کر رہا ہوں گفتگو کو اور یہ آج کی مجلس جو آپ گریہ کریں جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ہدیہ کیجئے گا پورا ثواب جنابِ معصومہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فائف پانچ حواس آپ کے ہٹا دیے جاتے ہیں چلیے امام رضا کے روزے پر چلیے امامہ کے روزے پر اذنِ دخول کیا لکھا ہے اس اذنِ دخول میں اس اذنِ دخول میں لکھا ہوا ہے اللہمہ انی وقفتو على باب من ابواب بیوت نبیے پروردگار میں تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر بیٹھا ہوں وقفتو ٹھہرا ہوں رکا ہوں پروردگار وَقَدْ مَنَعْتَ النَّاسَ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا بِعِذْنِ اور تو نے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت مجھ جانا وَقَدْ مَنَعْتَ النَّاسَ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا بِعِذْنِ لوگوں کو منع کیا ہے ہما شما کو منع کیا ہے اگر تم جابر ابن عبداللہ عنصاری ہو اگر تم سلمان ہو اگر مقداد ہو اگر بلال ہو تو رسول کی بیٹی خاتون جنت تمہیں گفتوگو کا شرر بھی بخشے گی ہما شما دور رہے ہیں جو قرآن نے کہا شجرِ ملونہ جو قرآن نے کہا شجرِ خبیصہ قرآن کہہ رہا ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بھئی اگر آپ مسلمان حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں اگر نبی اور نبی کے بچوں کو بھی شجرِ طیبہ اور کلمہ طیبہ نہ مانیں تو پھر کس کو مانیں گے اللہم اینی وَقَفْتُو عَلَا بَابٍ مِنْ عَبْوَابِ بُيُوتِ نَبِيِّك تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑاؤں وَقَدْ مَنَعْتَ النَّاسَانْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِعِذْنِ اور تُو نے لوگوں سے کہہ دیا خبردار بغیر اجازت مت جانا فَقُلْتَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا يُؤْزَنَ لَكُمْ اور تُو نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں دیکھو خبردار نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جانا یعنی پہلے ناس کی گفتگو یہ ایک اور نکتے کی جانے بشارہ تھی اب ایمان والوں کی گفتگو دیکھو یاد رکھنا ناس ہو تو سوچنا بھی مت اور اگر ایمان لانے والے ہو تب بھی یہ مت کہہ دینا کہ ہم تو ایمان لے آئے نبی کے گھر میں چلے جائیں ایمان ایک الگ مرحلہ ہے نبی کی بارگاہ میں تقرب ایک الگ مرحلہ ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان جھوٹوں کو جانتا ہے ان جھوٹوں کو ان منافقوں کو جانتا ہے کہ جو رسول کے ساتھ رہتے ہیں رسول کی مسجد میں بھی آتے ہیں قرآن کی آیت ہے حبیب غمگین کیوں کرتا ہے وہ شخص تم کو غم کیوں کھاتے ہو ہاں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو مسلسل کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں ان لوگوں خود توجہ کرنا زیزانے کے رامے یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ بدپرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے حبیب یہ جو کفر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں یہ تمہیں غمگین کیوں کر رہے ہیں آپ یہ مت کہیے گا یہ کافروں کی بدپرستوں کی بات ہے یہ ان کی بات ہے کہ جو رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے سر سجدے میں دل داگہ بازی میں آیت فرما رہی ہے حبیب ان لوگوں کی یہ حرکت تمہیں غم میں مبتلا کیوں کر رہی ہے مت غم کرو جو لوگ کفر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں کن لوگوں میں سے من اللزینہ ان لوگوں میں سے قالو آمنہ کہ جو مو سے اپنے ایمان لائے ولم تؤمن قلوب ہوں ایمان ان کے دلوں میں نہیں گیا تھا اب یہ آیت ہے قرآن کی قرآن کی آیت بدپرستوں کی بات نہیں کر رہی ہے قرآن کی آیت ان کی بات کر رہی ہے کہ جو زبان سے کہتے تھے ایمان لائے دل میں ایمان نہیں تھا تو سمجھ لے نا جس کو تم مومن سمجھ رہے ہو جس کو تم نے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اس کو بھی نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے فقولتا حبیب پروردگار تو نے کہا کہ خبردار حبیب کے گھر میں داخل مت ہونا بغیر اجازت کے اللہم پروردگار پروردگار میں یہ جو قبر ہے نا سامنے امام رضا کی اس قبر میں جو موجود ہے اس کے احترام کا اب بھی اسی طرح سے قائل ہوں جس طرح سے امام کی زندگی میں قائل تھا یعنی مٹی میں دس فٹ نیچے اگر امام کو سپرد خاک کر دیا گیا تو میرے لیے امام ابھی بھی اسی طرح سے میں حرمت اور احترام کا قائل ہوں پروردگار مجھے اعتقاد ہے کہ میرے آئمہ میری گفتگو سنتے بھی ہیں میرا کلام سنتے بھی ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں بچوں کے ذہن پہ میں کچھ سوال دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ یہ سوال ہو کہ یہ امام رضا کا روضا رسول کا گھر کیسے بنا بھئی کل تو گفتگو ہوئی تھی کہ پروردگار عالم نے نبی کریم کو اس شجرے میں سے نکالا فشجرتہو خیر الشجر وعترتہو خیر العتر نبی کا شجرہ سب سے بہترین نبی کی آل سب سے بہترین لہا فرو انتوال و سمرن لا تنال اس درخت کی شاقے بہت بلند ہیں اس درخت کے پھلوں تک تم نہیں پہنچ سکتے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اگر افریقہ سے ایک عام توڑ کر لاؤ اور اس کو پاکستان میں رکھو تو کیا کہو گے یہ پاکستان کا عام ہے یا افریقہ سے والا عام ہے اس عام کے بارے میں جو افریقہ سے پاکستان میں آیا کہتے ہو یہ اسی درخت کا عام ہے ارے رسول خدا کے وجود کے جو میوے ہیں ایک میوے کا نام حسن مشتبہ ہے ایک حسین ابن علی ہیں ایک سید سجاد ہیں تو یہ رسول خدا کے جو جگر کے ٹکڑے اور میوے ہیں یہ اگر مشہد میں آکے دفن ہو جائے تو کیا رسول سے تعلق ٹوٹ جائے گا اس پھل کا تعلق نہیں ٹوٹتا افریقہ کے درخت سے رسول کے بچوں کا تعلق ٹوٹ جائے گا تو اب اگر تعلق ہے تو یہ نبی کے گھر کا دروازہ ہے وقفت علا باب من ابواب بیوت نبی تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں اور اب چلیے جو میں نے جملہ آپ کے سامنے کہا تھا پانچ سینسس ہٹا دیتا ہے پروردگار جب میں سلام کرتا ہوں نا امام رضا علیہ السلام کو اچھا بار بار میں امام رضا علیہ السلام فرما آرز کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں تو یہ نہیں کہ بخیہ آئمہ کیونکہ ہمشیرہ محترمہ اور اخت گرامی بہن جو ہیں ان کا ذکر ہے تو میں مولا رضا کا ذکر بار بار کر رہا ہوں یردو نہ سلامی پروردگار مجھے پتا ہے میرے آئمہ میرا کلام سن بھی رہے ہیں میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں انہ کا حجبتہ انسمئی کلام ہوں پروردگار تُو نے میرے کانوں پر تُو نے میرے کانوں پر پردے ڈال دیئے ہیں میں اپنے امام کی گفتگو کو نہیں سن سکتا توجہ کیجئے گا ایک سینس آپ کی سماعت کی لسننگ پاور ہیرنگ پاور وہ ناکہ رہا ہو گئی پروردگار نے پردہ ڈال دیا اب کانٹیکٹ میں کیسے آو گے وَفَتَخْتَ بَابَا فَحْنِ بِلْعَزِزِ مُنَا جَاتِهِمْ پروردگار میں اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتا چک نہیں سکتا چھو نہیں سکتا سنگ نہیں سکتا سن نہیں سکتا تمام سینسس تاتیر تمام سینسس ختم ہو گئی تُو نے فنا کر دیا میری تمام سینسس کو لیکن میرے دل میں میری روح میں ایک دروازہ کھولا ہے کہ جب میں علی ابن موسف رضا کی قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں لذیذِ مُنَا جاتِهِمْ مجھے عجیب لذت محسوس ہوتی ہے اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لذت ہے کونسی سماعت کی نہیں ہے زائقہ کی نہیں ہے شامہ کی نہیں ہے باصرہ کی نہیں ہے لامیسہ کی نہیں ہے جس طرح سے خدا پانچوں ہواس سے بالاتر ہے یعنی یعنی یہ وہ علامت ہے یہ وہ علامت ہے مولانا کونسا پھل کہ درگ کا پھل ارے یہ درگ رسول خدا کا ہے اس پھل کی بلندی تک کون نہیں پہنچ سکتا اس کی معمولی سے بلندی تم کو اور ہم کو دنیا میں دکھائی گئی تو سمجھ میں نہیں آرہی یہ ہوتا کونسا سلسلہ ہے وَفَتَحْتَ بَا بَفَحْمِ بِلْعَزِيزِ مُنَاجَاتِهِمْ وہ جو مُنَاجَات کی لذت تھی اس کو تُو نے کھول دیا تو یہاں پر پانچوں ہواس تحتیل ہیں لیکن مُنَاجَات کی لذت اتا ہو رہی ہے تو اب آپ سمجھے کہ یہ شجرِ تیبہ کلمِ تیبہ وہ ہے کہ آپ کے حواس وہاں پر کام نہیں کرتے لیکن آپ کی روح آپ کا دل آپ کا قلب آپ کا احساس ایک لذت کو میں خصوص کرتا ہے کہ میں اپنے امام سے گفتگو کر رہا ہوں نہ امام کو دیکھ پا رہے ہو نہ سونگ پا رہے ہو نہ چک پا رہے ہو نہ چھو پا رہے ہو یہ ہے کونسا سلسلہ یہ وہی سلسلہ ہے کہ جب سجدے میں سر رکھتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں اسی طرح سے خدا کے ان بندوں کو یاد کرتے ہیں یہ خدا کے نور کی تجلی ہے درود بھیجے امام رضا کی بارگاہ میں تو یہ شجرِ تیبہ یہ معصومہ کا لقب بی بی معصومہ کو ملا کہاں سے بارگاہ امامت سے ملا ہے اور جنابِ معصومہ اور امام رضا کی خصوصیت یہ ہے کہ مادرِ گرامی اور پدرِ گرامی دونوں ایک ہیں یعنی جو مادرِ گرامی امام رضا علیہ السلام کی ہے وہی جنابِ معصومہ کی ہیں اور پدرِ گرامی امام موسیٰ قاظم تاریخِ ولادت کیا ہے دیکھئے امام رضا علیہ السلام کی تاریخِ ولادت ہے ایک سو اٹالیس ون فورٹی اٹھ ہجری بی بی معصومہ کی تاریخِ ولادت ہے ون سیونٹی تھری ایک سو ارتالیس سے ایک سو تہتر امام موسیٰ قاظم کی تاریخ شہادت کیا ہے ایک سو تیرہ سی ہجری اس کا مطلب ہے کہ جب امام موسیٰ قاظم کی شہادت ہوئی تو بیوی معصومہ کی عمر مبارک دس برس کی تھی اس کے علاوہ احادیث جنب معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہیں اور جو حدیث منقول ہیں وہ تمام کی تمام احادیث فضیلت مولا کائنات کی حدیث غدیر ہے حدیث منزلت ہے علی تم کو مجھ سے وہی دعلق ہے وہی نظبت ہے جو موسیٰ کو حارون سے علی ابن عبی طالب کے لیے جو جنت میں قصر ہے محل ہے اس کی توصیفات اس کی تعریف وہ حدیث وہ جنب معصومہ سے نقل ہے حدیث غدیر آپ نے نقل فرمائی ہے تو یہ حدیثوں کے نقل کرنے کے حوالے سے ایک شخص آیا مدینہ میں دقل باب کیا اس نے پرچے پر ایک سوالات اندر بھیجے امام موسیٰ قاظم موجود نہیں تھے بہرحال گھر میں سے سوالات لکھ کر کنیز نے غلام نے آ کر وہ جوابات دیئے اس نے وہ خد جیب میں رکھا اور گیا جب دیکھا کچھ مدد کے بعد کچھ وقت کے بعد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ اے بل رسول اللہ آپ کے گھر گیا تھا گھر آپ کا تھا اب وہ پرچے اندر گیا آیا جوابات یہ ہے وہ جوابات جناب فاطمہ معصومہ نے لکھ کر دیئے تھے جب آپ کی عمر آٹھ یا نو برس کی تھی تو امام موسیٰ قاظم نے وہ جوابات دیکھ کر فرمایا فدا ہا ابو ہا تمہارا باپ تم پر قربان ہو بیٹیا بیٹا تمہارا باپ تم پر قربان ہو اور فرمایا بلکل صحیح جواب ہیں جو مولا کی حدیث ہے ساتھویں امام کی یعنی علم کا یہ مرحلہ اور تحارت کا مرحلہ یہ کہ معصومہ کا لقب کہاں سے ملا ہے بارگاہ امامت سے اور مرحلہ یہ ہے کہ جو سلسلہ ہے جناب معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہ جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ منزار عمتی بے قم امام جواد نوے امام کی حدیث کہ جو میری بھوپی کی زیارت کرے گا قم میں جا کر وہ جنت کا حق دار ٹھہرے گا بعض سے کہاں عارفن بے حق کے ہاں ہے حق کو سمجھ کر تو یہ ایک عجیب منزلت ہے عجیب مقام ہے اور عجیب فضیلت ہے جناب معصومہ کی تاریخ کے حساب سے آپ سمجھ گئے کہ یہ جناب معصومہ ہے جب امام رضا کو ایک سو ستانوے ہجری ون انڈی سیون میں مامون نے بلایا خوراسان تو آپ وہاں پہنچے اور دو سو ہجری میں معذرت تو آپ وہاں پہنچے جب وقت کچھ گزرا تو جتنی اولادے تھیں اور جو امامزادے تھے بعض جگہ بائیس کی تعداد ملتی ہے بعض جگہ چار سو تک یہ تعداد ہے یہ تمام کے تمام امامزادے اور جناب معصومہ بھی جس میں شامل تھی امام رضا کی زیارت کے لیے ابھی امام رضا شہید نہیں ہوئے ہیں یہ مدینہ سے نکلے تاکہ جائیں اپنے بھائی کے پاس مر اور خوراسان تو وہاں پر جائیں اور ان سے ملیں اور وہاں پر جا کر رہیں جدائی برداشت نہیں ہو رہی امام معصوم ہے امام وقت ہے بہت محبت کرتی تھی تو پھر یہ لوگ آئے اور ساوے کے مقام پر کہ جو کم سے کچھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پر جب پتہ لگا گورنر کو اور والی کو کہ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ سادات ہیں امام موسیٰ قاظم کی اولاد ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف کوئی کام نہ کریں ان کا حکومت کے خلاف کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور یہ جو بادشاہ تھے جو بنو عباس کے ان کو ایک عجیب پریشانی تھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام ہمارے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں امام محمد تقی کچھ کر لیں گے امام رضا کوئی فوج بنا رہے ہیں امام موسیٰ قاظم فوج بنا رہے ہیں امام جعور صادق شاید اعلان بادشاہت کریں گے جبکہ آئمہ کی طرف سے ہمیشہ ان باتوں کی نفی کی گئی پولٹکس اپنے متدابل اور جو استعمال ہوتا ہے اس ٹرم میں آئمہ نے کبھی اس کے اندر امام سجاد سے لے کر اور حضرت حجت تک کبھی اس میں دخالت دی نہیں ہے لیکن بہرحال ڈرتے تھے نفاق کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ پکار کو ہر چیخ کو اپنے خلاف سمجھتا ہے تو عجیب ان کی خصوصیت ہوتی ہے بہرحال بعض مورخین کے مطابق انہوں نے کہا کہ حضرت معصومہ کو زہر دیا گیا وہاں جنگ ہوئی بائیس کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہوئے بی بی معصومہ نے سوال کیا کہ کم بیننا و بیننا قم ابھی قم کا ہم سے فاصلہ کتنا ہے کہا کہ اتنے فرسخ ہے کہا کہ مجھے جلدی سے وہاں لے چلو اور اس کے بعد بی بی وہاں پر تشریف نہ آئیں تئیس روید اول کو وہاں پر آئیں اور دس روید ثانی کو جو تاریخ میں ملتا ہے وفات کہیے یا شہادت کہیے وہ واقع ہوئی آئیزانِ گرامی جنابِ معصومہ صلی اللہ علیہ کی منزلت اور درجے کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو جنابِ شتیطہ کا واقعہ اپنے ذہنوں میں لانا پڑے گا شتیطہ کون خاتون ہے ابو جعفرِ نشاپوری جب نشاپور کے لوگوں کا خمس لے کر گیا مدینہ امامِ موسیٰ قاظم کے پاس کئی ہزار درہم کئی ہزار دینار سونے اور چاندی کے سکے اور کپڑے وغیرہ ایک خاتون آئی شتیطہ اس نے چار درہم اور دو دانک یعنی آج کے لحاظ سے چار روپے اور دو پیسے دیئے اور تھوڑا سا کپڑا تھا اس نے کہا یہ میرا خمس ہے یہ جا کر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو دے دینا ابو جعفرِ نشاپوری نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ چار درہم یہاں دس ہزار درہم بیس ہزار درہم اور میں تمہارے چار درہم اور دو دانک چار درہم اور دو پیسے لے کر جاؤں اور اتنا سا کپڑا لے کر جاؤں تو لے کر جاؤں اس نے کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِمِنَ الْحَقُ خدا کو حق سے کوئی شرم نہیں آتی میرے امام کو جا کر دینا ابھی کوفے میں تھا خبر پتہ لگی کہ امام موسیٰ قاظم شہید ہو چکے ہیں حیران ہوا بہرحال مدینہ گیا کہا کہ کس کے پاس جاؤں کہا عبداللہ افتح کے پاس جاؤ جو امام حسن کی نسل سے تھے وہ امام ہے جب گئے کہا کہ سرکار کچھ سوالات لائے ہوں لفافے میں بن رہے ہیں خمس ہیں کہا کہ لفافہ دو پڑھ کے ہم جواب دیں گے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جس امام کو لفافہ کھول کے پڑھنے کی ضرورت ہے وہ امام نہیں ہو سکتا گیا رسول خدا کے روزے پر اور ایک دفعہ دو رکعت نماز پڑھی اور گریہ کر کے کہا یا رسول اللہ کس کی طرف یہ لے کے جاؤں الان نصارہ الان یہود الان نواسب کس کے پاس یہودیوں عیسائیوں کے پاس نواسب کے پاس جیسے یہ کہا گریہ کر کے ایک غلام آیا کہا کہ اپنے مولا کی اجابت فرما امام موسیق عاظم نے تجھے بلایا ہے یہ گیا اور اس نے جا کر امام کو لفافہ دیئے دش حپور کے لوگوں نے کہا تھا کہ جواب اس وقت لانا اگر بغیر لفافہ کھولے ہوئے امام جواب دے دے وہ امام ہوگا باہر لے کر آیا اور اس کے بعد شرم آئی اس کو کہ وہ چار درہم وہ تھوڑا سا کپڑا دے جب شرم آئی تو امام نے کہا کہ وہ چار درہم اور وہ کپڑا کہیں شتیطہ کا وہ دو اور باقی سارا کا سارا خمس قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر ایک کپڑا دیا کہا کہ ہم اپنے کفن کا ٹکڑا دے رہا ہوں شتیطہ کو جا کر دینا اور کہنا اپنے کفن میں رکھے شتیطہ سے کہنا کہ جب یہ کپڑا تمہیں ملے گا میرا اور یہ میرا تحفہ ملے گا اس کے ملنے کے انیس دن انتظار کرنا انیس دن تمہاری موت واقع ہو جائے گی ہم تمہارے جنازے پر آئیں گے جب یہ خبر پھیلی تو شتیطہ کا جنازہ تیار کیا گیا گھوڑے پر سوار ایک گھڑ سوار آیا اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد شتیطہ کے اوپر ایک مٹی ڈالی وہ مٹی بتایا یہ میرے جد حسین ابن علی کی قبر کی مٹی ہے اور وہ گھڑ سوار چلا گیا جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا لازم ہے ہم پر کہ تم جہاں بھی مرو ہم تمہارے جنازوں پر حاضر ہو جب جناب فاطمہ معصومہ کا انتقال ہو گیا اب قبر میں کون اتارے قبر میں کون اتارے گا خواتین کا کام نہیں ہے غسل خواتین نے دیا لیکن قبر میں کون اتارے مرد اتر نہیں سکتا خواتین میں طاقت نہیں ہے کہ اس طرح سے اتارے عیزانِ گرامی دھائی سو سال دو سو سال پرانا واقعہ ہے کہ جناب معصومہ کے جو سرداب میں تہخانے میں قبر ہے اس کی دیوار گر گئی متولی کو بتایا گیا اس نے کہا کیا کریں کچھ خواتین کو متقی منتخب کیا گیا خواتین جائیں اور دیکھ کر آئیں کہ کہیں قبر متحر خراب تو نہیں ہو گئی ہے کہیں نعوذ باللہ خدا نہ خاصتہ جنازے کے اوپر تو ملبا نہیں گر گیا ہے خواتین کو بھیجا گیا خواتین نے آگر بتایا صحیح و سالم ہے خوب توجہ کیجئے گا اس قبر کے ساتھ دو حبشی خواتین کی قبر ہے جن کا بدن اور کفن صحیح و سالم ہے یہ کون تھی یہ امام جواب کی بیٹیوں اور بہووں کی کنیزیں تھی جس گھر کی کنیزوں کا یہ مرحلہ ہے اس گھر کی مالکن کا مرحلہ کیا ہوگا کہ بارہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی جنازہ اور کفن صحیح و سالم یعنی بی بی معصومہ کی قبر کی دیوار کو بھی خدا گرا سکتا تھا یہ خواتین جاتی کہتی بی بی معصومہ کا کفن بھی صحیح و سالم ہے جسد متحر بھی صحیح و سالم ہے خدا نے ان دو حبشی خواتین کی قبر کی دیوار کو گرایا کہ موقعوں کو دیکھ لو آقا زادی سمجھ میں آ جائے گی اور پھر جب لوگوں میں شش و پنج ہوا کیا کیا جائے تو ایک دفعہ جناب معصومہ کی قبر کے لیے کس مرد کو اتارا جائے متقی سوچ میں مصروف تھے پریشان تھے ایک طرف سے دختر رسول خدا کا احترام مرد نہ محرم خواتین کر نہیں سکتی سب پریشان دور سے دیکھا دو گھر سوار دوڑتے ہوئے آئے کسی سے گفتگو نہیں کی نماز پڑھائی جسد معصومہ کو قبر میں رکھا قبر کو بند کیا اور دوبارہ بغیر کسی سے بات کرتے ہوئے چلے گئے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک امام رضا علیہ السلام تھے دوسرے امام جواد علیہ السلام تھے وہ امام موسیٰ قاظم شتیتہ کے دفن پر آئے تو کیا امام رضا اپنی بہن فاطمہ معصومہ کے دفن پر نہیں آسکتے جناب معصومہ اور جو روایت ہے ہمارے پاس کہ جناب معصومہ کو جو زہر دیا گیا جو علماء نے کہا کہ لگتا یہ ہے شہید ہو گئی قبر میں اتارا گیا ایزان گرامی جب جناب فاطمہ معصومہ کی پدر گرامی یعنی امام موسیٰ قاظم کی شہادت ہوئی تو میں نے عرص کیا آپ کی خدمت میں کہ بی بی کے عمر دس برس کی تھی بی بی کے عمر دس برس کی تھی جب بی بی معصومہ ساوے آئیں میں نے ابھی بتایا آپ کو بی بی نے پوچھا کہ قم تک کتنا فاصلہ ہے کہا کہ بی بی دس فرسخ کا فاصلہ ہے لے کے جایا گیا قم میں آئمہ کے بزرگ ترین شاگرد آئے بی بی معصومہ کے ناقے کی مہار کو پکڑا بڑے احترام کے ساتھ ایک گھر میں جگہ دی میں کہوں گا صلی اللہ علیہ کے یا عبا عبداللہ یا حسین ابن علی یہ آپ کی بیٹی فاطمہ معصومہ ہے کتنے احترام کے ساتھ ناقے کی مہار کو پکڑا کتنے احترام کے ساتھ آئمہ کے شاگرد لائے بی بی کے پورے توزہ کو احتشام کے ساتھ اور لا کر گھر میں تشریف فرما فرمایا لیکن میں کہوں گا معصومہ فاطمہ معصومہ کون ہے ایک امام کی بیٹی ایک کی بہن اور ایک کی بھپی لیکن کیا جناب زینب تین اماموں سے رشتہ نہ تھا ایک امام کی بیٹی تھی ایک امام کی بھپ دو اماموں کی ایک دو اماموں کی بہن تھی ایک امام کی بھپی تھی لیکن کس طرح سے لایا گیا ارے رسن بستا ہے توق و زنجیر غل و زنجیر میں جکڑے ہوئی فاسقوں کے دربار میں آئی میں ایک دوسرا جمعہ کہوں بی بی معصومہ جواب دس برس کی تھی آپ کے بابا کی شہادت کی جب خبر آئی ہوگی گھر میں امام رضا موجود ہوں گے آپ کے بھائی موجود ہوں گے بہنیں موجود ہوں گی ایک ایک بہن نے سب سے چھوٹی بہن ہے نا دس برس کی ہے نا بی بی معصومہ آگے بڑھ کر گلے لگایا ہوگا سر پر ہاتھ رکھا ہوگا امام رضا نے پیشانی کا بوسا دیا ہوگا رخصار مبارک کا بوسا دیا ہوگا خوب بھیج کر کلے جیسے لگایا ہوگا بی بی نے گریہ کیا ہوگا امام رضا کو دیکھ کر گریہ تھنگ گیا ہوگا لیکن میں کہوں گا بی بی معصومہ ذرا شام غریبہ میں کربلا میں آئی لیے آپ بھی امام کی بیٹی تھی سکینہ اور رقیہ بھی امام کی بیٹی تھی ارے گلے کون لگاتا رخصاروں پر تماجوں کے بھی شانتے کانوں سے گوھر چھینے گئے سب سے چادریں چھینی گئی کبھی شلاغ مارے گئے کبھی تازی آنے بغیر محمل کے سواری پر بٹھا کر لے جائے اللہم کل وليک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے في هذه الساعة وفي كل ساعة وليم وحافظہ وقائد مناصرہ ودلیل معاین حتی تسکنہو ارضکا طوعہ و تمتعہو فيها قویلہ اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلق على محمد وآل محمد وعجل فرجہم اہلک علوہم من الجن والی اسمین الولین وال آخرین پروردگار ان مجالز کو جناب سیدہ پنجتاں خاصتاں حضرت حجت کے زخمی دل کے لئے مرحم کا باعث قرار دے تازیت کا باعث قرار دے حضرت حجت کی دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما پروردگار حضرت حجت کے نام کا صدقہ عدا کرنے کی ان کی نیابت میں ان کو حدیع کرنے کی خاطر عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہماری اس عبادت کو اس مجلز کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول جیسے سر فراز فرما حضرت حجت کے دل سے دکھ کو دور فرما ہم سب جو جہاں موجود ہیں بعد میں جو مجلزیں سنیں گے جو اس وقت گھر میں سننا ہے کوئی حاجت پروردگار حاجت روا فرما ان کے مرومین و مرومات والدین اساس ازام محسرین زوید حقوق اقربہ عائزہ ان سب کی مغفرت فرما اس امام بارے کی کمیٹی کے تمام مرومین و مرومات کی مغفرت فرما بانیان مجلز کے مرومین و مرومات کے آپ جو یہاں موجود ہیں مومین و ممنات ان کے مرومین و مرومات کی مغفرت فرما حضرت کے ظروع میں تعجیر فرما دعاوں کی قبولیت کے انہیں بلا نواسی دور بھیج دی